سلام علیکم دوستو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اہمہ کے اتفاقے ہی اس سے تواف زارت مراد ہے جو کوف عرفات کے بعد دس تاریخ کو کیا جاتا ہے اور اگر کسی وجہ دس ذو الحجہ کو نہ ہو سکے تو گیارہ بارہ ذو الحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے تواف قدوم اس کو تواف تحییہ بھی کہتے ہیں مکہ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو تواف کیا جاتا ہے اس کو تواف قدوم کہتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کو پرواجب ہے جو مقات سے باہر کے بشندے ہوں اور جن کو اسلام آفاقی کہتے ہیں اور اس کو تواف اللقاء اور تواف التحییہ بھی کہتے ہیں تواف ودا بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری تواف کہتے ہیں اس کو تواف ودا یا تواف صدر کہتے ہیں یہ تواف وفاقی پرواجب ہے اور اس تواف کے ملتظم سے چمٹ کے سینے اور دہنا رخصار اس سے لگا کر اور دہنے ہاتھ سے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گریوزاری اور خشک سا دعا ماؤنا چاہیے یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے معلوم نہیں پھر کب یہ سعادہ نصیب ہو تواف ودا کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کوئی شک تواف رخصت بغیر بغیر کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نامار اس خاتون کیلئے اجازت ہے جو حالت حیز میں ہوں نمبر چاہ تواف عمرہ وہ تواف جو عمرہ میں کیا جاتا ہے یہ عمرہ کا رکن ہے اور اس کے بغیر عمرہ دانا ہو تواف نظر یعنی کسی نے تواف کی نظر مانی ہو نظر کا تواف عجیب ہے نفری توافی کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور مکہ میں جب تا رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آدمی زہرہ زہرہ تواف کرے خانہ کابہ بھی ساتھ پھیرے کرنے کو تواف کہتے ہیں ہر پھیرے کو شوت کہتے ہیں تواف حجر اسود سے شروع ہویا جاتا ہے اس کے لئے حاجی کو چاہیے حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑا وقت اس کا دہنہ کندہ حجر اسود کے باہر کنارے کے مقابل اور حجر اسود اس کے دہنی طرف رہے اب تواف کی نیت کرے اللہ رب العالمین عمل کرنے کے توفیق قطع فرمائے جزاق اللہ